دو ججو نے پاکستان بھی مارشل لاو کی راہ ہموار کر دی ہے عمران خان نہیں بلکہ مارشل لاو لگایا جائے کیا خدشہ ظاہر کر دیا ہے اور یہ مقبول جان نے آپ کے سامنے دوستو رکھتے ہیں مقصوص نشستے کیس کا اختلافی فیصلہ جو ہے وہ دو ججو نے جاری کیا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئی مختر افغان نے فیصلے کے خلاف 29 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری کیا اور کہا کہ اسی عراقین کی قسمت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے انہیں سنے بغیر کر دیا ان عراقین کا سنی اتحاد کونسل میں جانا متنازع تھا ہی نہیں نہ صرف سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں خارج کی گئیں بلکہ وہ ازاد عراقین جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی نہیں انہیں سنے بغیر سنی اتحاد کونسل سے چھنا گیا سپریم کورٹ جب کوئی اپیل سنتی ہے تو اس کا اختیار سمات محدود ہوتا ہے جسے اکسریتی فیصلے میں نظرانداز کیا گیا پی ٹی آئی کو اگر مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں تو یہ عدالت کا اپنی جانب سے خود سے تخلیق کردہ ریلیف ہوگا سنی اتحاد کونسل کو کومیوں صوبائی اسمبلیوں سے باہر نکال دیا گیا ہمارا واضح موقف ہے کہ کسی بھی آئینی ادارے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسے فیصلے پر عمل کرے اور جو آئین کے مطابق ہی نہ ہو اگر یہ اسی عراقین اسمبلی اکسریتی فیصلے کی وجہ سے اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں تو یہ ان کے اپنے حلف کی خلاف ورزی ہوگی اب اس پر اوریا مقبول جان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج دو ججوں کے اختلافی نوٹ میں جو یہ تحریر کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا غیر آئینی فیصلہ نہ مانے تو یہ فیصلہ خود آئین کے آرٹیکل 190 کی خلاف ورزی ہے اور اداروں کو سپریم کورٹ کے خلاف اکسانہ ہے جو ایک مس کنڈکٹ ہے اور آئین سے بغاوت ہے ایک شخص کی اکسٹینشن کے لیے یہ ملک دعو پر لگانا ہے اب ظاہر ہے جب دو ججوں نے کھل کر ادارے کو اجازت دے دی ہے کہ آپ یہ اکسریتی فیصلہ مت مانیں ڈنڈا چلا کے رکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب تو یہی ہوا کہ سب کو اکسایا جا رہا ہے مارشل لاہ لگایا جائے چیف جسٹس کو اکسٹینشن دی جائے اب اس میں ججوں نے یہ بھی اختلافی نوٹ جاری کر دیا کہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک کیوں نہیں آیا یعنی کہ جو فیصلہ اکسریتی تھا اس میں ابھی تک جو ڈیٹیل فیصلہ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا اور جب تک یہ ڈیٹیل فیصلہ سامنے نہیں آتا تب تک قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپیل بھی نہیں سن سکتے نون لی کی یعنی اختلافی نوٹ تو فیصلے کے وقت کر دیا جاتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب ان دو ججوں سے بعد میں یہ اختلافی نوٹ لکھوایا گیا ہے تاکہ باقی ججوں پر پریشر پڑے جسٹس منصور علی شاہ پر پریشر پڑے اور وہ جو ہے وہ ڈیٹیل فیصلہ جل سے جل جاری کر دیں تاکہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ یہ اپیلیں میں سنیں اور اپیلوں میں کچھ نہ کچھ گربڑ کر کے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے نون لی کے حق میں دے دیں پیٹے کے خلاف دے دیں کیونکہ دو ججز جو ایڈ ہاک ججز انہوں نے تائنات کیے ہیں وہ اس لیے تائنات کیے ہیں تاکہ یہ ان کے ساتھ مل کر اس اکثریتی فیصلے کو تبدیل کر سکیں